محضرت صلی اللہ علیہ وسلم 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 مطلق میکھنا پائے گا ایک قوم ساں تک کیسے ساں اس ساری جانچ پڑھتار روایت مطلق کیتی جا سکتی ہے آیت مطلق نہیں کیتی اس قسم دی پڑھتار روایت مطلق کیتی جا سکتی ہے لیکن آیت مطلق نہیں کیتی جا سکتی کیونکہ سلسلہ روایت چھ اور سلسلہ آیت چھ بہت زیادہ فرق ہے مثلا جڑی میں آیت چھنا آپ سمجھیں پڑی زالکل کتاب بلا رہے ہیں فی یہ وہ کتاب ہے جی دے شک کوئی ہے اس واسطے کی ادھا سلسلہ آیت جڑے ہیں وہ اللہ تو چلتا ہے لہو محفوظ لہو محفوظ تو جبریلِ امین جبریلِ امین تو قلبِ رسول قلبِ رسول تو لسانِ رسول اور زبانِ رسول تو قرآن اللہ تو لے کہ قرآن تک سارا سلسلہ بے عید یعنی اللہ پاہ تو لے کہ قرآنِ حکیم تک سارا سلسلہ جس رستِ آیت پہنچی وہ سارا سلسلہ ہی بے عید اور اتنا محکم اور میرے چھے میں امام جعفر صادق علی صلات وآلہ وسلم یقین کرو اتنی خوبصورت اور محکم غلق قیامت تک دی ہدایت واسطے کر دیتی امام جانتے سن کے بندے روایات اچھی کھو کے اصل مذہب تک نہیں پہنچ سکن گئے امام نے کمار کی تھی جڑے میں سمجھنا چاہرے نئی میرے سے امام تو مطارف انہوں نے گلتے امام دیئے مانے جانے چاہیے کہ اگر وہ پریشان میں روایات مطلق تو میرے امام نے اتنا محکم قیامت تک واسطہ ہدایت جمعہ کے میرے امام فرماتے ہیں اگر آپ تک کوئی روایت پہنچے تو اس کو آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھو اس کو آیت کے ساتھ ملا کے دیکھو اگر وہ آیت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ آیت سے ٹکرا جاتی ہے تو اس کو دیوار پہ دے مارو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ادھی مطلب ہے کہ امام دے فرمان دے مطابق جڑی آیت نال ٹکرائے ان چھڑ دیو جڑی آیت نال ٹکرائے اچھا جڑی آیت نال ٹکرائے وہ کسے کم بھی نہیں جڑی آیت کبرا نال ٹکرائے وہ روایت کس کم دی ہوگی میرے میرے بانوں میں جناب سیدہ تھی بارگاچ مرزانہ پیش کرنا چاہنا ہوں روایت تے ذریعے نہیں آیت تے ذریعے بندے سوچتے ہیں پڑے لکھے بندے بھی شیعہ ہو جاند کئی بندے سوچتے ہیں پڑے لکھے بندے بھی شیعہ ہو جاند کہا ہے دیا سے محمد علی جناہ تو ان تک بندے پریشان ہیں حالا نہ انہوں کو سے کڑا کر دیا بکھے نہ انہوں کو سے سنجیر مار دیا بکھے انہوں نے انہوں نے بتایا کیوں شیعہ سی کہ جی تک بندے پریشان ہیں پیو انہوں نے بابا پڑے لکھے لکھے سی بھئی یہ ڈا بڑا کم پڑے لکھے بدا کر سکتا سی وہ دیکھ پڑھائی تو وہ دیکھ تعلیم تو وہ دیکھ سنس تو بندے پریشان نہیں تو پھر سوچ دینے یارو آن دینے ہوں شیعہ سی ادا مطلبے بندے ہم شاکے پہ شیعہ دا تعلق انپڑا نارے پڑے لکھے بندے نار نہیں ادا مطلبے چنہ بندے ہم وہاں تک قائد اعظم نے پریشان کیتا ہے حضرت علید مطلع کو کی سوچا مطلبے ایک دنیا تا پڑے لکھے بندہ اور لوگاں تا زیر چھکٹکتا ہے کہ یارو بھی شیعہ سی اصل کر لے ہوئے کہ بندے اگر ساڑے قریب ہونے نہیں تسیئے ادا تعلق ہی پڑے لکھے نارے اصل کر لے ہوئے کہ شیعہ دے مطلق سب تو بڑا ارضاں میں کہ اے مندے نہیں عجیب گنے ادا مطلبے کہتا ہے سن بھی نہیں سی مندہ اے مرزا غالب سی ہوئی شیعہ سی اے دا مطلب کوئی کونی سے مندہ کیسے نہیں یار اے غالب دا مطلب کہا رکھی تھی اے دا کلام نصابہ اے شاملے بندے امتحان دے کے رہے تھے انہوں کو ٹکھر پیکھان دے نہیں اے دا نصاب جو امتحان دے کے ایسے ایسے لوگ گزرے نہیں کہ پھر وہ جوش ملی حبادی اس کے سمجھے بڑے جا لوگ ماں گرنا نہیں اوپڑے لکھے لوگ سن بڑے تو انہوں نے یہ کتابہ چھپنیاں نے بندے کر رکھی ہیں انہوں نے کتابہ پڑھتے ہیں کہیاں نہ بھی پتا کونی پیجری کتاب پہ پڑھنا ہی شیعہ وہ سردہ پڑھنا چھڑتے ہیں دل کریں ہم تیانچو فیل ہو جا عزیز آنے گرامی قدر ایسے مطلب پہ ایساڑے مطلق الزام ہے کہ مندے نہیں اثر گالی کو یہ قرآن سامنے اسی آیت ممنیا جڑی مقابلتے آجا روایت مو وہ میرے جیسا انسان ہوئے میرے تمہیں پڑے بھی خیبندہ ہوئے آیت روایت چھے فرق بہت زیادہ ہے لوگوں تے حسینہ چھے روایات موجود نہیں آیات موجود نہیں اور روایت اینچ لوگوں تے ذہنے چھے بہ گئی ہے کہ اُدھے مقابلتے بندے آیت بھی نہیں سن دیں آیت تے روایت چھے کنہ فرق ہے روایت ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھے یہ روایت ہے یار ایک روایت ہے وہ بندے آگے پہنچ گئی بندے جناب اُدھے تے پکے ہو گئے یقین کرو جو میں لوگوں ساڑا غصہ لگتا ہے لگتا ہے نا شیعہ دا غصہ جنہوں حضرت ابو طالب نے کوئی بندہ اینچ بولتا ہے نا سانوں میں غصہ لگتا ہے ساڑی جو غصہ کوئی نہیں ساڑے جو بھی غصہ موجود ہے غیرت موجود ہے ساڑے مطلعے کے جنہوں شک پہندا ہے پہ اے اونوں نہیں ماندا یا او دا گستا ہے او دا پروگرام بندہ ہے کہ کدھرے کٹھے ہوننا تے تماکہ کر دی جنہے حضرت ابو طالب نے اینچ بولتے نے ساڑا بھی دل کچھ کردہ ہے پر اونج نہیں کردہ جو بھی اونہ دا کردہ اونہ دا دل کردہ ہے پہ کدھرے اس قسم دے کٹھے ہوننا تے اینا مجھے تماکہ کر دی یہ فائلن کر دی میں اپنا موقع تصر لگا یقین کرو سانوی غصہ آنڈ ہے لیکن ساڑا دل کردہ ہے ابو طالب علیہ السلام مقافر اکن والے کٹھے ہوننا تے اونہ نو دلیل دیئے بڑا فرق ہے نا کے بلا لوگان دا پروگرام میں کہ کدھرے کٹھے ہون تو سارے مار دیئے ساڑا پروگرام میں وہ کدھر روایت آلے کٹھے ہوننا انہوں آیت سنائیے کدھرے روایت آلے بندے کٹھے ہون انہوں آیت سنائیے مسئلن حضرت ابو طالب تے متعلق کی کہہ جنہوں پی کو کافر سا سانوی تکلیف ہم دیئے تے غصہ لگتا ہے لیکن اسی غصہ نال تماکہ دا پروگرام نہیں بناتا ہے اسی غصہ بھی آوے تے روایت مقابلے تے آیت پڑھنا چاہنے ہیں کیونکہ تماکہ شما کے او کردہ جدہ کو دلیل کوئی نہ ہوئے ہتھیوں پہ انداز نگل کوئی نہ ہوئی آلہ بھائی جتھوں میں تُو روایت سنئیے جتھوں میں سنئیے نا کدھروں یا پڑھئے کدھرے کہ روایت ہے کہ حضرت ابو طالب ناؤزب اللہ کافر سان اسی تیرنا لڑتے رہینا اسی آیت سنانے آنا تم سنئیے روایت اسی پڑھ دنیا شکریہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ توبہ دسوہ پارہ آیت نمبر ستارہ خالق فرماندہ ما کانا لن مشرقینا این یا برو مساجد اللہ ہی اللہ پسند نہیں کرتا کہ کسی مشرق کو کعبے کا نگران مناتی اللہ یہ بات برداشت نہیں کرتا اللہ اس لائق کسی مشرق کو نہیں سمجھتا کہ وہ کعبے کا نگے بان ہو جائے کعبے کا نگران ہو جائے وہ حرم کا متولی ہو جائے اللہ اس بات کو پسند شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب انہیں اس آیتی تشریج لکھے اللہ نہ تعمیر کعبے کی کسی مشرق سے کرواتا ہے اور نہ متولی کعبے کا کسی مشرق کو بناتا ہے انہیں قرآن حد جدہ کے پر پڑھنا یہ بنایا بھی حضرت ابراہیم تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آجڑہ علیہ السلام نے بنایا ہوئے نا وہ دا متولی بھی علیہ السلام ہونا چاہیے منہ کہ جاؤں آجڑہ بنایا علیہ السلام نے ہوئے وہ دا نگران بھی کوئی علیہ السلام چاہیے تھے بنانوالے کون نے حضرت اسماعیل تھے ابراہیم اور ادھے متولی کون نے میرا خیال ہے کہ میں میں نہیں دستا دنیا نے کسے عالم کڑھو دیوبندی اہلِ حدیث بریلوی کوئی بندہ جنہا آلے میں وہ دیکھو لیبریری ہے کوئی بندہ صرف وہ دیکھو جا کے پوچھے کہ توانی لیبریریچ کوئی ایسی کتاب ہے جنہے بچے نبی پاک تا جنہا پہ خدیجہ والا نکاہ درجے میں نہیں نا دستا ہوں نا پڑھو پوچھ لو بل لیبریریچ کتابات کے بلا اردیاں نہیں نا جنہا پہ خدیجہ تا جنہا پہ رسول اللہ دا نکاہ جنہا خطبہ پڑھے گئے ہیں وہ درج ہوئے وہ ہر کتاب اچھ موجود ہے ہر مسلک پڑھ موجود ہے وہ نکاہ خان حضرت ابو تعالیم صاحب اللہ قابعہ کا نگران کسی مشرق کو نہیں نہ بناتا یہ آیت ہے نا آیت ہے نا بندہ اثار حضرت ابو تعالیم نے فرمایا ہم دہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریعت میں پیدا کیا اور قابعہ کا نگران مقرر شکریہ جائے بہت مہربان اے روایت اور ہے ایک بڑی پرانی مجسمت وڑھے کو پڑھی سی اگر کون یاد آگئی تھی آ جائے گی روایت ہے وہ کہ نبی میراج تے گہنے تے اللہ نو بیکھان اے اللہ نو بیکھان والی گہنے روایت ہے آیت نہیں پردے تھے پچھلے پاسے اللہ سیدھے ایس پاسے نبی پاک سان اے بھی روایت ہے آیت نہیں جڑا ایت در ہوئے تھا ایت در نہ ہوئے واللہ نہیں دا روایت ہے تو جو بھی کر رہنے چاہیے دیا ایت در اللہ موجود ہونے تھا نبی یونت فر اے دا مطلب ہے ہاتھ بندی ہوگی ایت در اللہ تھا ایت در نبی جڑا محدود ہو جائے واللہ نہیں اے روایتاں چاہے اللہ ایجد ہے جہاں آیتاں چاہے اللہ ایجد ہے نہیں اللہ تھے ہر جگہ موجود ہے وہ پھر نبی نے کنوں بیکھا ہے پھر آیت پر نہیں پہا گیا روایت نے آکھا ہے پھر اللہ نے بیکھا ہے آیت کیاں دی ہے لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبِّ الْقُبْرَا اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا آیتاں دی ہے اللہ نے بیکھا ہے روایتاں دی ہے اللہ نے بیکھا ہے آیتاں دی ہے کہ اللہ دی نشانی نے بیکھا ہے اللہ نہیں سی پردے دے پچھے کوئی اللہ نہیں سی کہ ہم کلام بھی اللہ نہیں ہے بلکہ جنہوں نبی نے بیکھا ہے کوئی اللہ نہیں سی روایت مطابق اللہ ہونے ہیں آیت مطابق نہیں آیت مطابق سی اللہ دی نشانی بیک لو پھر اسی روز آیت پڑھ کے آنے کہ اللہ نہیں سی اللہ نہیں سی تیر روز بندے ہندے نے جنہوں نبی بے کہا او اللہ سی او اللہ سی انہوں قرآن تیاتھرہ کہ جنہوں نبی بے کہا انہوں اللہ تُو مہ کہا کہ اساں کہ بہت سبری ہے جب آر انہوں اللہ تُساں کہا جناب کہ اساں کہا اساں تیاتھ کہا کہ آیت مطابق او اللہ نیزی لقد را من آیات رب اہل کبرہ وہ اس کے رب کی سب سے بڑی نشانیت ایک مثال دے رہے نا آیت تیر روایت تھی پھر شروع کرنے اوہ روایت تھی کہ اچھا میں ارز کر رہا ساں جناب سیدہ دی بارگاچ نزانہ پیش کرنے تو پہلے میں ارز کرنا جس معاشرے دی عورت باعزت ہے وہ معاشرہ باعزت جس کر دی عورت باعزت ہے وہ کر باعزت جس محلے دی عورت باعزت ہے محلہ باعزت ہے اے جناب بھائی اے باپ بیٹا چچا ذات مامو ذات پھپھی ذات اے بی بی دے مستور دے جنہیں رشتے دار باعزت ہو دینے اے مستور دی وجہ دو اللہ کروڑ واری نہ کرے اگر کوئی مستور عزت دار نہ رہے وہ دے جنہیں رشتے نے سارے باعزت ہو جاتے وہ لوگ کی خیار ہے اے پھر دعا کرنے چاہیے دیئے مستور باعزت رہے بھائی بیٹی باعزت ہے تے باپ دی عزت ہے پہن باعزت ہے تے پراہ دی عزت ہے بی بی باعزت ہے تے شوہر دی عزت ہے ادھا مطلبے نتیاں پہنا تے ماما نو کس بی بی دی صیرت پڑھائیے کہ اے جس منظر تھے انہیں باعزت ہی لینے مولا تو انہیں باعزت ہی لینے مولا تو انہیں باعزت رکھے یار کوئی دے مستور ہونے چاہیے لینے ایک مصیبت ہے بے کسی گن مغروب کرنے آتے توہین دے پہلو بندے پہلے کرنے دے پہ او تھے توہین ہوگئی او تھے توہین ہوگئی او تھے توہین ہوگئی کہ تنس ہی اندرے پہ صحیح او تھوہی لینے ہاںenty حسنہ ہاں کسی ملتا ہے پہ توہنو اس کو علاوہ کیا توہ اچھا ملتا ہے تو Senator اے پہلچا اگر اس کو علاوہ وی پہلچا ہوگئی کہ ان چل ہاتھ میں وسنوں میں علڈے ہو تو سادھے مگر چار جو پہ تس ہی توہین کر دے و دزیاں دی پہ دزیاں دے ودھے نالتہ نہیں ملدا دوسریاں دکانوں تو ودھے نالتہ نہیں ملدا مثال ارض کرنا کمیسٹری باری مستانی بکری ہوئے الجبرہ باری بکری ہوئے فزکس باری بکری ہوئے بائیو باری بکری ہوئے انگریزی بکری ہوئے تو میری بیٹی نو پنیاں تھا ہاتھ جانا پیانا یا ٹوئشن بے کھانی ہوگا تو میری بیٹی کتا جائے گی پہلے انگریزی والی استانی کو جائے گی وہ تھے کنٹا ڈیٹھ دو بعد پھر بائیو والی کو پھر کمسٹی والی کو پھر فیزک ساری کو ایدا مطلب پہل لگی پھرے گی آتھے 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 جی اس واسطے کا میں ٹویشن رکھی کہوں نہ میں ایسی استانی لبنہ جنہوں ہر مضمون تے عبور ہوئے یارہ سانی پیدا ہوگئی نہیں میں اپنی بیٹی نوانا بیٹی ہے ایک استانی ہے اے دنو پڑھائی گی ایک کمسٹی طبیعہ بور رکھ دیئے بہت اچھا پڑھان دیئے گریزی بہت اچھا پڑھان دیئے اے فیزک سبھی بہت اچھا پڑھان دیئے میربانی کری بچیا اے دن کو تحان نڑ پڑھ دی لو میں اپنی بیٹی لے تام حساس دینا کسے بندر کو اس حال نہ لگے میں پیانا بیٹی اے دن کو تحان نڑ پڑھ دائے اے بہت اچھا چیز دانی ہے ایک کم صرف میربانی کرنی ہے اے دن کو صرف پڑھنا ہے اے دا فیشن نہیں بکھنا تو ساتھ مجھو فرمائی جو اے دن کو صرف بیٹا پڑھنے اے پڑھان دی ٹھیک ہے بھئی پڑھان دی ٹھیک ہے میں مسار از کر رہے صرف اے دا فیشن ہے نا وہ نہیں تیان کرنا وہ اپنے سابنہ رہنے اے دا مطلب سار یاو یا صفتہ دس کے اے دا ایک کپیلو ایسا ہے جتھو میں بیٹی نو بچاندے کوشش کی تھی ایک کپیلو بھئی سارے مضمون ٹھیک پڑھن دی ہے لیکن ایک کپیلو دا کمزور ہے نا میں اے دا پڑھنا ہے دکھڑو ہے لیکن انہیں فیشنل نہیں بکھنا اے دا مطلب سارے پیلو مضبوط نہیں دیکن ایک کپیلو دا کمزور ہے نا حسنین بی ماؤس منزل دے فائزے جدے والے کمزور پیلو ہے کمزور پیلو باقی مل جا دنے ایتھو نہیں مل دا میں بکھنا اب کنہ جناب دا مطالعہ اور کتنیا مجلسہ پیشلیاں یاد لے انہیں میں پتہ کر رہی نا روڑائی کوئی نہیں کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں مطالعہ کر رہی کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں کوئی مجلسہ دا علم ہے کہ او اس عالم نے اے آکھے او اس خطیب نے اے آکھے او زاکر نے اے آکھے جنہ جناب دے ذہن چاہے بڑیاں بڑیاں محترم ہستیاں روایات اچھ موجود رہیں کیا بات ہے تو اڈسکرین بہن بڑیاں احترام باریاں ہستیاں کے بلاف روایات اچھ موجود روایات اچھ کمی کوئی نہیں کوئی پہلو کمزور ہے ہی نہیں کمال اے کمال اے کمال روایت نے جنہوں کمال اکھیا آیت میں آکھے اکھے توبہ کر خد کہ جنہوں میرا خیال ہے یہ آج کسے نہ کسے سورت بھی یاد آگئی ہوئے گی دپارہ بھی یاد آگیا ہوئے گا اللہ نے دوان واقعہ دووے توبہ کر آخر جنہوں توبہ آکھی یہ کر کسے وجہ تو یہ آکھی تھے کی نماز دا ارادہ کرے تھے بندہ ان واقعہ توبہ کر یا کوئی بندہ آکھے میں حاج کرنے جانا تھے بندہ ان واقعہ توبہ کر یہ توبہ کر دو آکھی نہیں جی جنہوں کوئی غلطی ہوئے یا کتائی ہوئے کوئی کمی ہوئے میں خوف زدہ ہوں کہ اگر میں آکھ ہوں گا نہ غلطی ہے کتائی ہے اے بے یا کوئی کمی ہے تو معاشرہ جنہ روایتان تے لگ گیا ہے نا اونا قرآن دی آیت بھی نہیں سنی تو روڑا پاڑا ہے میرا خیال ہے میں کچھ بھی نہ آکھا میسے میں کچھ بھی نہ آکھاں دے کچھتے ہیں وہ توبہ جو اللہ فرماندہ توبہ کر ایتا مطلب بچھ کچھ ہے نا اس کچھ میں کلی میں بیان کیتا سی کچھ ہے اللہ جو فرماندہ دو بے توبہ کرو ٹھائیاں پارے سورہ تحریم میں جا کے پڑھنے روایات نے تصیح سے کمالے لیکن آیت نے آکے تصیح پی توبہ کرو ایتا مطلب بچھ ہوئے نا کچھ ہوئے تو اللہ فرماندہ توبہ کرو کچھ ہے اے کچھ جو چھوٹا بھی کرو تو کچھتے ہیں اے کچھ جو چھوٹا کرو تو کچھ ہے نا قدیمہ میں سال دیتی سی بندہ آنڈہ مری آکھچے بیک کیے وہ آنڈہ کچھ بھی نہیں دو جہاں وہ آنڈہ آنڈہ کچھ بھی نہیں ڈاکٹر نو دو زارفیز دے کے بندہ آنڈہ بیکھا جی کیے او بیٹری تھے آدھ سال آگے بیکھ کے آنڈہ کچھ بھی نہیں وہ آنڈہ میں توانویں تھی نہیں یہ چھڑنا باہر بند ہے دس کے کچھ نہیں تو سی لیہاں کے کچھ نہیں یہ کچھ نہیں تیر رڑک کیوں پہندی اے تم لائٹ کسے مہربی نے اس گھر نکار نہیں سکنا میرا خیال ہے خیال غلط بھی ہو سکتا ہے میں آنا پہی وہ لالی بچ رہ گئی ہے وہ ڈاکٹر دستا ہے کہ اے دے بچ تیری آکھ جنا کوئی ریت تھا بہت چھوٹا ذرہ بچ پہ آئے اوہن کوئی نہیں نکل گئے آکھے نکل گیا ہے لیکن رڑک چھڑ گیا ہے آکھے نکل گیا ہے لیکن رڑک چھڑ گیا ہے ایدھا مطلبے کچھ کمی پا میں آکھے بھی ٹھوٹ گئی یہ ہوئے رڑکتے چھٹی گئی سر کے جاؤں آمارہ تو ہموں کا بات رکھا ہے جنا آئے آئے کوئی کمی آئی ہے تو مجھے رڑک چھٹ گئی ہے یاد رکھنا رڑک ہے نا بھائی کہیں شامہ ایسیاں نیچڑیاں تسدیاں نہیں تو رڑک دیاں ہے لیکن کدائی کوئی جو ہے کوئی جو ہے تو مجھے رڑک آئی ہے جنے میں جو کوئی جنی رڑک بھی نہ ہوئے انہوں بدولت نہیں مولا پاں مولا پاں مولا پاں لو جی میں سالہ مکمل ہوئی ہیں ہن میں آیتِ مجیدہ پڑھنے جنابِ بطول دیشان واسطے آیت پڑھنے کا روایت تا سہارانی لندہ صرف آیت پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَا وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلْيُونَ عَلَى النَّبِيِ يَا يُحَلَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا لَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایدہ کی جواب ہے جی؟ ایدہ جواب دے ہو کوئی؟ ایدہ بعد کی قرید ہے؟ اللہم صلی على محمد وآل محمد اللہ اور ملائکہ ضرور بھیجتے ہیں اوپر نبی کے؟ اے ایمان والو تم بھی بھیجو ایک منزل ہوندی ہے جو دو بندہ یا يُحَلَّذِينَ عَامَنُوا جی داخل ہوندھا ہے اُنو پھر درود دی اجازت ملدی ہے تاہ حکم ملدہ ہے کہ اُن درود پر کافر ہوئے بندہ آتے اُنو درود نہیں اکھے جاندہ مشرق ہوئے تو اُنو درود نہیں اکھے جاندہ اُنو دعوتِ اسلام دیتی جاندہ عیسائی تا یہودی ہوئے تو اُنو دعوتِ اسلام دیتی جاندہ کہ تو اسلام بچ آجا اُنو اینیہ کھے جاندہ تو عیسائیہ درود پر نہیں اُن دعوتِ اسلام دیتی جاندہ جدا اسلام بچ آجا ہے ایمان مقبول کر رہا ہے اُو دیتے پھر اللہ کو اندہ ہے سلو ہون درود پر جدوں تک بندہ کافر ہوئے اس وقت تا کو نبی کلو ثبوت منگیت نبی دین دینے نبی کلو گوا منگیت نبی دین دینے نبی کلو موجزہ منگیت نبی بخان دینے نبی کلو دلائل منگیت نبی دین دینے جد وہ چھاڑ کے کفر بندہ اسلام داخل ہو جائے اللہ فرماندہ پومن ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں کفر چھڑ دیتا ہے شر چھڑ دیتا ہے یہودیت عیسائیت چھڑ دیتی ہے فرمائے یا یوہ اللہ زینہ آمانو جی آگیاں ایمان جی اللہ فرماندہ سلو موندرہ درود پڑھ وہ بندہ پڑھ دے اللہم سلی اللہ محمد جیڑے بلے بندے نو یقین ہو جائے ایمان والے ان کے درود یا محمد تے ہوئے یا محمد تے ہوئے آلتے ہوئے اللہ فرماندہ ہن داخل ہو گئے ہیں ہن اگلی گلے بطل دسن گا سکور جی بچہ داخل نہ ہو گئے ان کا کھپا بندی نہیں ہوں دی جتے مرضی کھجڑ ہو گئے جیڑا داخل ہو گئے انہوں بردی بھی لگتی ہے داخل ہو گئے ہیں نو میں چیک پڑھ دے جی جیڑا داخل ہو گئے نا سورے سورے محسنان دے آنچ کھڑے ہو جو اوئے نو بدائے نہیں سورے نو ٹھیک کر گئے کلمہ لمیہ رکھ چھوٹیاں رکھ یہ دہ مطلب ہے جیڑا داخل ہو گئے انہوں باریکی نہ چیک کیتا جاندہ ہے داخل ہو گئے تے چیک پڑھ دے جیڑا داخل ہو گئے وہ چیک پڑھ دے جیڑا داخل ہو گئے وہ چیک پڑھ دے میں مطر مجمع پڑھ پوچھنا ہوں کبلہ جیڑا آیا ہی نہیں ملائے تا سورے کبلہ بلائے تے حرید تے سامنی ہے نا نبی نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہاد آلین مولا جیڑا جیڑا میرا طالب لمسینا وہ نوہ نہیں پڑھائے گا جیڑا جیڑا میرے کل پڑھ دا رہے او دا میرے تو بعد آلین ٹیچر ہے یہ دہ مطلب ہے جیسے بلائے تے سورے داخلہ لڑے چیک کو نہیں ہونا جے روزہ ساڑھا چیک کو نہیں ہے نماز ساڑھی چیک کو نہیں ہے زکاة ساڑھی چیک کو نہیں ہے حاج ساڑھی چیک کو نہیں ہے پردہ ساڑھیا ملکو رہا تھا چیک کو نہیں ہے جیڑیاں بطول پرنسیپل من گئی ہیں وہ یار جیڑی داخل ہی نہیں چاگے کیوں ہو گئی کسے کارج جیڑا داخلہ لڑوں کے تے برتی پہ گی اور بردی تو تو نہیں پتا ہے انڈے پھڑے جاندے سکولوں نہ سکیا ہوگئے تو بردی تاسلی یہ کتھ ہوں دا ہے اے آپ ہان لوگ کہیں سکول دا جے عوضہ عوضہ نہیں جے عوضہ کتھ ہوں پتا لگ ہے بردی تو اے علام بردی جے صدقہ جاندے عوضہ انہوں آباد رکھے جس کوٹھے دے انہوں لائے اس دس ہے کہ میں آؤتھے داخلہ اے دا مطلبے جیڑے کوٹھے دے زہرادی دعا دا نشان لگا ہوئے اس کوٹھے دے بی بی پہ پردہ نہیں نہ ہونی چاہی دی پابندی ہوتے دے بھجڑے داخلے چلو کوئی گھر نہیں میں باز نہیں ہونے گھر گھر اے جیڑا سکولوں نسیہ ابھی تو بردی پائی ابھی نا پنجاب کالج دی وہ پھڑ کر دے انہوں پھڑ کر دے تو پانوں سے آنا بند آن دے یا بردی لا شرد یا کالج بدنام نہ کر یا بردی لا شرد یا کالج بدنام نہ کر یا بلایت چھڑ دے یا علی بدنام نہ کر اب آت رہو جناب شکریہ علیہ میرے بات علیہ سکریہ جناب جناب داخل ہو جائے گا ایمان والے کالج دے انہوں اللہ فرمتا سلو پڑنا درود ایک ورے پڑھو نا سارے درود جناب اللہ شکریہ سلیلہ محمد اینہ یہ دہا مطلب ہے درود مصطفیاتے بھی مصطفیاتی آتے اللہ فرمتا ہے جتو عیسائی سینگا لہرسی جتو یہودی سینگا لہرسی جتو اسلام کو دور سینگا لہرسی داخل ہو گئے ہو گئے ہیں ایمان چاہ گئے ہیں آ گئے ہیں پڑ درود محمد محمدی آتے جی پڑھ لیا فرمائے جی پڑھ لیا ہی کہ بس سلیمو تسلیم آپ ان کو تسلیم کر جس طرح تسلیم کرنے کا اینی شیعت ہے جی شکریہ کبنا میں ساری شیعتیں نجور پہت سنو اینی کبنا شیعتیں کہ جیدہ بندہ درود پڑھ گئے اُدھے تے واجب ہے کہ جیدہ تے درود پڑھے ان تسلیم کریں جس طرح تسلیم کرنے آئے ہائے پہلا جا ترجمہ مودودی رکھیتا ہے سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے سفی کر اُتلے بند ہو گئے تھلڑے بھی ہو جاننا تے مولوینو صرف قرآن تے ہاتھ رکھوا کہ اے نہ پوچھ لاؤ کہ جس آل تے درودے اُدھے جی بدور بھی ہے کہ اے ہائے کہ انا بندہ جیدہ موچ ایٹی لمبی زبان جیڑا کہ جناب سیدہ درود واجہ شامل نہیں تے آل محمد جی نہیں جی زہرہ آل نہیں تے آل ہے ہی کوئی ایتا مطلب ہے جیڑا درود مصطفیٰ تے اوہی اوہی آل تے ایتا مطلب ہے جیڑا درود رسول تے اوہی درود بدور تے سلی متسلیدہ مادہ مطلب ہے نبی بھی سلام دے قابل بھولو زہرہ بھی سلام دے قابل لو جی روایت تے آیت کھل کے سامنے آگی جی قرآن میرے آتوے تے جیدہ تے درود ہے اوہ دے تے سلام ہے تے جیدہ تے سلام ہے اوہ علیہ سلام ہے جیدہ تے درود ہے اوہ دے تے سلام ہے تے جیدہ تے سلام ہے اوہ علیہ سلام ہے ایتا مطلب ہے بھول رضی اللہ روایت تے ذریعے سلام اللہ علیہ آئے آئے صدقہ جاناں آباد رو جاناں روایت واہیاں ہور ترہ منے اچھا جملا آگئے جنہا روایت ناڑ بیپی نو منے انہا دے منن دا طریقہ اورے جنہا آئیت ناڑ منے انہا دے منن دا طریقہ اورے من دی ساری دنیا بدول نو ہے امام حسن حسین تیری مولا نو ہے لیکن فرق صرف انہا ہے جنہا اندر بکھرے وغیر شیعہ بسا جو اتار اتار پہ مارنا فرق صرف ایک کے روایت کے مطابق ماننا اور ہے آیت کے مطابق ماننا اور ہے جنہا بندیاں حضرت امام حسین روایت دے مطابق منے انہا کیا جب سب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہ کی جنہا آئیت دے منے انہا کیا جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب لوگوں نے کیوں گی کیوں آیت نہ حسین ہو رہے بولو بولو روایت نہ حسین ہو روایت دے مطابق ایک صحابی کے بیٹے نے ایک صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی روایت نہ دیئے یزید بھی صحابی دے بیٹے ہیں روایت نہ دیئے حسین بھی صحابی دے بیٹے ہیں لیکن آئیت نہ دیئے ابنا علاوہ ابنا محمد برمہ دن تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں یا حسن گین یا حسین حسین صحابی ہے روایت دے ذریعے محمد بیٹا ہے آئیت دے ذریعے شکریہ کرنا بہت مہربان حسین یا حسین حسین یا حسین حسین لا الہ حسین مصطفی حسین ملکسا حسین انما حسین مصطفی حسین نے کیا حسین کی بسر حسین کا وطن حسین کی گلی حسین ہے علی حسین سندہ کی حسین بندہ کی حسین ملکسا پلی پلی اچھے میں جرائے یا حسین سپان کو درمان رکھ میں قرآن حرامی ارامی بیٹا جانا آئے حسین حضرت علی چوتھے نمبر دے خلیفہ نے روایت دے ذریعے آباد رب و جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں روایت دے ذریعے اور حضرت علی نے صحابی جے روایت دے ذریعے قرآن میں رہت ہے جی روایت دے مطابق حضرت علی صحابی نے آیت دے مطابق نبیہ کے آنفوس آنفوس روایت دے مطابق نہیں صحابی دا نام آیت دے مطابق نفس رسول دا نام مولا تو انہیں روایت دے مولا تو انہیں روایت رکھا فتق دی جنی بیعث جاری ہے اور روایت دی وجہ تو جاری ہے سار اٹھاؤ جی میں پیانا فتق دی جتنی بیعث ہو رہی ہے روایت دی وجہ تو ہو رہی ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے یہ بھی روایت ہے آیت نہیں آیت کیا ہے آیت ہے سلیم تسلیمہ تسلیم کرو دوسرا ترجمہ پہلا ہے سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے میں چھوٹی گل کر کے بھڑا نتیجہ دی آج حضرت امام حسن علیہ السلام نے آیت مطابق کیونکہ جدہ تے درود ہے ادھے تے سلام ہے جدہ تے سلام ہے وہ علیہ السلام ہے تے درود محمد تے محمد تی آل امام حسن امام حسین زنابہ سیدہ یہ سارے کون پتہ ہے آل ہے جدہ آل ادا مطلبہ امام حسین میں آل نے امام حسن میں آل نے حضرت سیدہ ظہرہ بھی آل بس آئینے روڑا جی جننے انہوں علیہ السلام من نہنا انہیں انہوں بیعت نہیں مگی جننے انہوں علیہ السلام من نہیں انہیں انہوں بیعت نہیں مگی کیونکہ جنہ علیہ السلام من جانا وہ سمجھ دہ سلیم تسلیمہ اللہ دا حکم ہے جدہ تے درود پڑے انہوں تسلیم کرنے جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے اچھا ویسے تسلیم کرن تے نار دو باری یہ لفظائے نے سلیمو تسلیمہ ایک باری تو سلیمو تسلیمہ دو بے باری دو بے باری رسول تے رسول دی آل واسطے قرآن چاہے نے اس طرح تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا او میں حق ذرا قرآن جو پڑھنا جو حق کی یہ تسلیم کرنے حضرت ابراہیم تا اسماعیل دیوارے کعبہ اتھا رہا تھا اے دوہ نبیان ایک دعا کی تی یہ قرآن درجے اے ہمارے رب ہماری یہ میند قبول کر یہ اس وقت کہہ رہے تھے جب دیوارے کعبہ اٹھا رہے تھے وَجْعَلْنَا رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِم مَنِ اللَّقَا اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا تسلیم کرنے والا بنا ہم دونوں تجھے تسلیم کر جائیں ہمیں تسلیم کرنے والا بنا یہ تسلیم کرنے والا بنا ہماری دعا قبول ہو گئی اللہ نے انہوں کو منزلتے فائز کر دیتا جتے تسلیم کرنے والے اندھے نے پھر اللہ نے گل سارے جاندے سامنے رکھی کہ ویکھو تسلیم کمیں کیتا جاندہ ہے جو ہے تسلیم کرنے حق ہے اللہ فرمان دا ہے وہ وقت یاد کر میرے حبیب اور بندوں کو سنا کہ جب قَالَ يَا بُنَيَّا اِنِّي عَرَافِ الْمَنَامِي اِنِّي عَزْبَحُكَ فَنْزُرْ مَازَ تَرَا تو باپ نے بیٹے سے کہا یہ وہی دو تھے جو خانہ کا وہ اُٹھا بنا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے ہمیں تسلیم کرنے والا بنا باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے زبا کرتا ہوں اب تیری طرف دیکھتا ہوں کہ تیرا پروگرام کیا ہے بتا کیا کیا جائے تو قَالَ يَا عَبَتِفَالْ مَا تُمَرْ سَتَاجِدُنِي انشاءاللہ مِنَسْسَابِرِينَ تو لائک بیٹے نے کہا بابا تو جو 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 حکم ہوا ہے وہ پورا کر تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا اللہ فرمان دے فَنَمَّا آسَلَمَا اور جب دونوں تسلیم کر گئے ایک نہیں دونوں تسلیم کر گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِيرُ اس نے اس کو پیشانی کے پر لٹا دیا چھوڑی اس نے رکھوالی اس نے رکھ دی ایک دعا کے میں نہیں پڑنا میرا مقصد حل ہو گئے چونکہ میں تسلیم تک اس کو کر رہے ہیں کس طرح مانا جس طرح ماننے کا شکریہ جنو منیے نا جو منن دا حق کے کائنات تک کوئی مورخ نہیں دیکھ گیا کوئی عالم اتنی لمبی زبان نہیں رکھ دا جہاں مو جو ایک ہڑکٹ ہے کہ نہ تمہاں باپ بیٹھے ہیں ایک باری پوچھے آوے کدھی اینجیوی ہوئے 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 تُساں گھر نہیں فرمایا ہوئے ہاراں نہ کھوڑو ابراہیم علیہ السلام پوچھے آوے کی بلا کہ کدھی پتر بھی کسا زبا کیتے نہیں کہ یا پتر نے آکھے آوے باپا کدھی پیوہاں بھی پتر آن دیا گناتے چھوڑیاں پھیریاں نہیں یہ دونوں باپ بیٹھا بتا رہے تھے جب تسلیم کرنا واجب ہو تو بیس نہیں گی جاتی میرا مقصد بورا ہو گیا جی بہت شکریہ بہت بڑی بات کرنا اینا قرآن کادے واسطے آئے کبرہ دے پڑھنے واسطے قرآن کلنا دے پڑھنے واسطے قرآن مردین بکشر واسطے آئے یا ہدایت واسطے آئے ہدایت واسطے آئے کی مولوی میں جو ہدایت لئی ہے ساریاں کھلا کٹھیاں کر کے لئے گئے کی پڑھنے قربانی جو سبک لے آئی جنہوں تسلیم کرنا واجب ہو جائے سوچنا غلط ہے بیس کرنا حرام ہے مناظرہ کرنا غلط ہے گواہ منگنا غلط ہے جنہوں تسلیم تے منظر تسلیم تے آ جائے جنہوں تسلیم کرنا ہے بس انہوں تسلیم کرنا ہے وَيَكُولُ الَّذِي لَكَافَرُ الْاستَابُ الْسَلَمُ کافر تجھے کہتے ہیں کہ تو انتہ کے رسولی نے قُلْ قَفَابِ اللَّهِ شَهِدَمْ بَعْنِ وَبَعْنَكُمْ وَمَنْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ ان سے کہتے ہیں کہ بلی رسالت پر ایک اللہ گواہ ہے اور دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے کافران گواہ منگے نبی نے دیتے ہیں کافران گواہ منگے نبی نے دیتے ہیں اجدتے ترودو بھیل او دے کلو کافر گواہ منگے تے منگ سکتے ہیں صدقے جاوان او دے کلو کافر گواہ منگے تے منگ سکتے ہیں جیدو یا یو حلی زینہ آمانو چاہ جائے تے درودو پڑھ دو بے فرسلیمو تسلیمو کمیں تسلیم کرنا ہے او پتر دے گڑھے تے چھوڑی بھی رکھے آنکھیں رکھے اگو بیعث نہیں کرو اگو بیعث اے تسلیم دا اے طریقہ ہے اگو بیعث نہیں کروی پاکستان دے شنیہ دے صاحب نامت پھر قائدیزہ محمدل جنات علیہ کے دے بچے تاک پھر ایک کی گھر لی آسان چونکہ انہوں نے تسلیم کیتا ہے جنہوں نے تسلیم کریے جنہوں نے تسلیم کریے بولو بولو جنہوں نے بیعث درود محمدو آل محمد آل مجھ بطول ہے نا ہے نا اے تا مطلب ہے جویں نبی نو تسلیم کرنے اے میں بطول نو تسلیم کرنے اوہی درود رسول تھے اوہی درود بطول تھے نا نبی لڑ بیعث کرنی ہے نا نبی لڑ بیعث کرنی ہے نبی آکے اللہ اکے تے منو جو منن دا حق ہے بطول آکے فدق میرے تے منو جو منن دا حق کوئی بیعث نہیں ہوگی کوئی بیعث نہیں ہوگی یا آل پہ درود پر نہ چھوڑ دو یا حق کے فدق کو تسلیم کرنے درود پڑھو جس طرح درود پڑھنے کا پھر تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا تو اڈا کی حیانِ زہرہ دیوار بڑا پہ تو چٹے ہوئے نہیں جنابِ سیدہ دیوار مبارک جائے داد خو سجان کو چٹے ہوئے نہیں شبیم پریشانیے نہیں فوجہ کٹھیاں ہوگئے ہیں زہرہ دیلان اگر پریشان اور حیران ہوئے نے تو اس گلتے ہوئے نے درود بھی سادت پڑھ دے نے بایت بھی سادت پڑھو مگ دے نے اور اسے گلتے بطول پریشان ہوئے نے درود بھی سادت پڑھ دے نے گواہ بھی سادت پڑھ دے جیدے دیتے درود پڑھ دیئے جیدے دا کسیدہ مزاج ہوئے اومید یوں ٹینشن ہوں دیئے بولو میں پیانا ایسے روڈ تو ہوں اے نوروال دور نہیں جڑا پندہ پیدل سفر کئی باری کر چکے ہیں وہ آجاگا مجلس واسطے پیدل بھی انہوں کوئی حرج نہیں ہو تو اترے گا کسی چینک چیت وہ آجاگا اگر آخر آپ بھی انہوں کوئی گانی آجائے جڑے بندے نے کدی پرائٹو تو پیر نہیں لیا ہو دے واسطے مشکل ہے ایدہ مطلب وہ دی طبیعت ہو رہے وہ دی طبیعت ہو رہے تو طبیعت دے مطابق اثرات مرتب اندہ جیمیں دے کسی طبیعت ہوئے تییاں جیمیں پاڑیاں اندہ پتا ہندہ ہے کہ میری تیجر یہ پتا دے ہندہ ہے نا جی کہ میری بیٹی کس مزاج دی کہ میرے تو بات ہے کس مزاج دی ہر پاپ کوشش کردہ کہ میں اپنی بیٹی جی میں اپنے پڑا ہندہ ہے میری بیٹی تکی نزاج ہے باپ سہولتا جی میں دیتی ہیں ہندہ او دے مطابق باپ تک خیار ہندہ ہے کہ میں ایسے کر پہ جاؤ جتھے کم زکم میرے بڑھیاں سہولتا دے ہوں زیادہ نہ ہوں حضرت علیؑ دے کردہ انتخاب دے نبی نے بڑا کیتا حضور نے بیٹی باست کمار انتخاب کیتا کیونکہ جمیں بی بی نبی دے کارج امی مولا علیؑ دے کارویج امی آدل دے او بھی آدل اے سید المرسلین دے او امام المتقین بی بی دے پیکے بھی کمال بی بی دے سورے بھی کمال حضرت علیؑ علیؑ سلام آدل بھی نے امام بھی نے حادی بھی نے تے سمجھانٹی کوششوں نے کری دی ہے تے کمی سمجھ دی کمی ہوئے لیکن میرے عزیزو قدیبی حضرت علی اور حضرت رسول خدا دے یہ تے او نجڑے ایک دوسرے نفس رسول ہے یہ تے ایک دوسرے جان نے ایک دوسرے دا خون نے ایک دوسرے دا گوشت نے ایک دوسرے دی ہڈیاں نے اور ایک نور ہے یہ ساریاں گناتے باوجود جتن حضرت زہرہ نکل لگے نا نبی دے بیڑے چھو حضرت علی نے شادی والے دن تے ملن لگے نے تو انہوں پتہ ہے ماما تو بغیر تیاں بدیا کرنی ہیں ذرا اور صورت اندی ہے انہوں نے دا مزاج جیسا ہوں دے نکی اندی ہے بیٹی تے پیو دی چوڑی نہیں چھڑ دی تے شکایتہ ماما دنیا دیگر پر کرنا شکایتہ ماما دی ہمیں پیو نل کر دی ہے کہ ابو اے چیز میں کسی تے امی نہیں لے گئے دیتی تے پیو پیار کر کے اللہ تُو منو دس ہے کر تُو کیوں انہوں نہیں ہے جمیں جمیں جوان دی جن دی ہے پیو دی چوڑی چھڑ دی جن دی تے ماما دے پچھے لگ دی جن دی تے پھر اوہی جوان ہو کہ ماما دی امی تُو اپو انو آگ نا کہ میں اے چیز لینی ہے کتنا فرقا جن دا دی یہ طبیعت ہے اے خالے کے دی فطرت پچھے نہ حیاء رکھتا ہے کہ خود بہو دی باپ دی چوڑی چھڑ دی جن دی ہے ماما دے پچھے لگ دی جن دی ہے ایک دن باپ دے سینے نہ لگ دی ہے سینہ سہ گیا ہوں دا ہے جتن شادی کر کے کسی تے حوالے کر دا ہے اس دن پھر کسی نے انہیں پوچھ دی اوہ تھے باپ کھلوتا ہوگئے تے گڑی چو نکل کے ڈولی چو نکل کے پہ وہ دے ناڑ سمٹ کے اندھی کوئی بولے آم آف کریں میرا جنازہ کسے دے کر رہا ہوں ایک دنیا دی میں ہمیں ساتھ ہوتی ہے لیکن باپ بیدیا کرے نا جنہیں کمنا اوہ دو پھر تسلیتیں دیں دے نا اوہ دے کوئی گھر نہیں میں زندہ نا میں موجود آنا تو فکر کیوں کرنی ہے کوئی گھر نہیں چدائی جیڑی پہی ہے اے اللہ دے حکمت ہے اے اللہ پروگرام ہی جدا بنائے پہتی ہے دوسرے کار جانا ہوں دے بیٹی کبرہ نا کانت دوپیر میں میں بھی آمانگا تیرا بڑا بھیر میں آمانگا چھوٹا بھیر میں آمانگا تیرا نکا بھیر میں آمانگا تیفتی پھر چپ نہیں کر دی اوہ یار جیدے کن کھل مو کر کے پیوہ کھکن سارے ہی آمانگے چپ دیو نہیں کر دی ایک کربلا جو تھی چپنے میں کر دی جنو نا اللہ کے حسین آرکا کھن نا میں اڑھئی نا پاس اونہی نا اکبر اونہی جتے جگہ بھی نہیں بیٹھ گئے مولا تو انہوں نے آباد رکھے آباد رہو جی حضرت سیدہ ایک دکھ سنو رہا ہے جنب سیدہ تھا شاہدی والے دن نکاح ہو گیا تو حضرت رسالت ماں پیدیا کر لگے اوٹھے مولا خلو دے سنو مولا علی رسالت ماں حضرت سیدہ نظروں نے کیا ہے تو سر تحت رکھے علی تو نار جنب سیدہ لگے فرمائے بابا خدا حافظ نار لاکھے تھے حضرت رہی مشارلہ صدیان جنب مولا قریب آئے فرمائے دیں علی اگر جتے نب دسندی ضرورت کوئی نہیں لیکن ذرا خیال آباد رہو روئے کہ انہوں بنگا نہائے کہ انہوں نے گڑھی تو انہوں نے گڑھی ساری تو انہوں نے گڑھی نار لاکھے فرمائے دیں علی تو آدھر امام ہے تو انہوں نے لوگا دا ہاتھی ہیں دن دسندی کوئی ضرورت ہے نہیں لیکن پہسیت ہے باپ میک نہیں اے میری فاطمہ ہے اے دا ذرا خیال رکھیں اے جنو حضور نے اکیسینا زہراتا خیال رکھیں خدا دی قسم او مہدہ علی قبر چپتور نو رکھن نگن نجدن ایک ہاتھ نال مٹی پانڈ نگے سن کہ دنچہ ہاتھ قبر رسول نکر کے حضر تلی فرمائے سے یا رسول اللہ میرے دن نرحال لے ہوئے جو میں دی امانت دے گئے سو میں ہو میں دی واپس نہیں کرتے میں ایک جملہ پڑھ دینا اہلِ مرفت تشریف فرماؤ حضرتِ سیدان ستا ستا کے بندے جوشناڑ تقریرہ کر دے رہے کہ میں اے کت ہے میں اے کت ہے میں اے کت ہے ایک بندے نے شان دے ہاتھ میں خات لکھیا تحریر ہے جی تک علامات یہ موجود ہے کسے نے تھی ستا کے بہدریت نہیں کری دی کہ میں ایج کیتا ہے تے میں ایج کیتا ہے چھپانا بھی نہیں چاہتا تے پھر اسرہ میرے کوئی بیان بھی نہیں ہوں دی تجھے میرے مزاج تو واقعہ وہ پرانے عددار ہو الحمدللہ اور مصاحب سنوڑا وہ علاقہ ہے لیکن میں جو میں پڑھنا میں اپنے مزاج دے مطابق جو پڑھ سکنا میں تو ارزم نے بیان کر دینا ایک بندے نے خات لکھیا شام دے حاکم نوں اس اگر میرے تو ہونتے راضی ہوگا میں ایج ستائیے نبی دی بیٹی ایج ستائیے واقعہ تو ڈیزن جہود آ جائے گا اندھا میں ایج بطول لوں نبی دی بفات تو چند دن بعد ایج ستائیے ہیں میرے اس سلوک تو بعد کنی دیر بطول زمین تباہ کے کاندی والی لگ دے مولا تو آن وعبا تو شاد رکھے اے جڑی نبی نے بدیا کی تھی وہ بھی دکھ رہ کے گئی جڑی مولا علی نے بدیا کی تھی اپنی بیٹی زینب اور جمعہ دنیا تو گئی ایک شکبیر نے بدیا کی تھی وہ ایک روایت سنا کے تو اڑکوڑ جاستو بی نا جی دا سموہ رمزی دیگر کئی اندیزی شکبیر نے علیہ سگر دفن کر کے ایڈا حملہ کی تا فوجہ زلکفل دیا دیوانا نالتک رہنیا امام خالی میدان کرا کے واپس آئے آئے صدقے جاوان خالی میدان کرا کے واپس آئے جناب سیدہ زینب نے سارا کافلہ اکٹھا کی تا بی بی فرما دیئے ہون میں ریکھنا چاہنے جبرل شبیر زلجنات اتر کے قریب آئے سارا کافلہ ایک جکل ہوتا تھی کہ حضرت امام زینب نے فرمایا کبرہ اتنا حیاء والا خاندان تھی کہ جناب سیدہ کبرہ سلام اللہ علیہ جدو بی شبیر بڑی بری گل میں کرنا ہے جدو مولا نے بلینے کبرہ میرے قریب آئے اتنے حیاء والے سر کمالے لوگ حضرت فاطمہ کبرہ نے باپ وال جان تو پینا بی بی زینب نوے خیال حضرت سیدہ نال آئے اتنے حیاء والے سارا نال آگے فرما دیں بیٹی باپ نو ملنا وہ بڑی مشکل نال ٹائم لائے کے آئے میرا بیر ٹر گیا زینب فوجہ دورنے کوئی ضروری گل کرنا ہے جنہوں نے بی بی سامنے آئے نے نا قریب تھی نال لائے کے پیار کیتا ہے تھی جنا عمل کیتا ہے اپنے امام میں نہ لوگ کپڑا پھاڑ کے ایک لمبا جناب سیدہ فاطمہ کبرا برکہ مبارک ایتھے کر کے نیلے ایتھے اٹھے رکھ کے پیچھے دو گنہ دیتیا جب مظلوم اے کربلا نے بیٹی دا پرکہ اینٹ گنہ دو دے کے سار نال پان دیتا ہے او دو حضرت سیدہ کبرا دا سار پہ او دے سیدھے نال لگا تے بی بی فرما دیے بابا فکر نہ کرو میں پردے دے حفاظت کر آنگی بابا فکر کیوں کر دے ہو صاحب کو دے لوگا پردہ سکھڑا نا بیسے تُسا زندگی جو پردے دا احتمام قدی نہیں کیتا جنہا بابا تُسا آج کیتا ہے حضرت امام حسین دا جملہ کئی ورحی میں پڑھ چکا دو رامان جی حضرت امام حسین نے دیگر میں نے جملہ کیا جگر پھاند دے مولا فرما دینا بیٹی جدو مرد تھا انہا دے امامیں ڈھک دے دے فرما دے رہے بیٹی جدو مرد دھاڑتے ہیں انہا دے سنا تو امامیں ڈھک دے دے جدو مستورہ دھاڑتی ہیں انہا دے سنا تو جو پڑھتے ہیں سرک جاندے رہے نال لگ کے پیوہدے برما دیئے بابا میں ایڈی لٹی گئی ہے میرے ویر قتل ہو گئے میرے چاچے قتل ہو گئے تینہ قتلہ تو بعد میں نے دھوڑنا بھی پہنے شبیر برما دے انہیں لوٹ بہا جانی ہے بی بی خود روایت کر دیئے پڑھتے ہیں روایت جی بی بی کبرہ فرما دے اوہ پیوہ دا جملہ پیوہ دے میرا ٹھو گیا لیکن وہ میرے یہاں کنہ چو پونج دا سی کہ جی تو مستور دھوڑے اوہ دے سرطوں چادر سرگ دیئے جی تو مستور دھوڑے جی تو مستور دھوڑے میں جان دیسا میرا باپ امام ہے کوئی وقت ایسا آن والے میرے عزیزو اطمو کے روایت تھوڑی جی اس انداز دیئے میں نماؤف کرنا کیونکہ میرے نزدیگ اے بھی سخت مسائب لوگ کا اندرا فرما مسائب سخت پڑتا نرم مسائب کوئی نہیں اوہ 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 کی بلا سہرہ دیا تینیاں دا باہر آجا یہ نرم مسائب اللہ ماؤفی تی اگے جی رب دماشا دا کھلونا شرابیاں دا کھلونا اوگل ساری یہ کپسے ہیں جیڑی نانیں تھی کبرتے رات میں جان دیسی اوہ دا کرو باہر آجا بس میں سخت مسائب سمجھنا بی پی کبرہ فرما دی میں باپ تگل اوہ دو یاد آئی جدو نیزیاں والے خیمیں آدھے اندر ماؤف کر دی میرے نزدیگ بیڈی صحیح مسائب نے کہا لے خیمیں آدھے اندر نیزیاں والے آئے بی پی فرما دی میں باپ تگل اوہ دو یاد آئی جدو ایک نیزہ بردار میرے عج قریب آیا ترے لفظ نے اس جملے دے جگر پاٹ دے ماؤف کرنا میرے نزدیگ جی اخیر مسائب دی بی پی خود فرما دے میں دھوڑ پڑی بی پی فرما دی جیدو میں تھوڑی تیز دھوڑیاں اس دھوڑ دے دھوڑ دے پجویں چھویں قدم تھے حضرت سیدہ ظاہرہ دی پوتریان اس میں نوائی تھے نیزہ بارے میں زمین دھڑ گئی اس نیزے دے میری چادر پھولا دو گئی اور ظالم دھوڑ گیا میں سجدے دے دوڑا ہٹھا نہ چھوڑا چھوڑا کے سجدے دے دے مجھ پہی رہی اندھیرہ چھا گیا کہ میں نے کسے ہاتھ رکھ کے کڑ دیا کیا اٹھ پو اسی اجڑ گئے بی پی فرما دی میں قبرہ جاندی لیکن آواز پہچان کے میں اٹھی کیونکہ آواز میری پھوپی زینب دی میں کہ اممہ میں نوٹھان دا حکم نہ کر میرے سارتے چادر گئی حضرت زینب نے فرمایا کمرہ اٹھ کے وے نہ تیرے سارتے چادر پھر نہ میرے سارتے چادر کیونکہ آخری کمرے جنا میں سیدہ فرما دی میں اٹھ کے گھڑی ہوئی کہ میں ایک نیزت پہو دا ساروے کے تجھے نیزت پوپی دی چادر رکھی بی پی فرما دی میرا دل کی تا میں اچھی روما تکسے عزیز ترین رشتہ دار تے گرچ باما پا کے روما کدی پی پیاں مل دیا انتو ساوے کیا ہوئے جیدوں تو کھاندانیں گرن لاکھ مل دیا دعا کرو کوئی گرنگنوڑا موجود ہوئے قبرہ نار کرنا کرنیا اوپی ہوں دیا حضرت سجدہ کبرہ فرما دی میرے کوڑ میرا عزیز ترین رشتہ پھوپی زینب سی میں دوے باما بداییاں آواز ہوں دی یہ اممہ اسی اینجن اٹھے گئے اسی اینجن اٹھے گئے ایڈا پردہ آرہ پردہ اتھ ریا اممہ میں تو سمجھت سا کتنا تک گھرن بھوک جائے ایک ہلتے اگے بعد گئی ہے بیٹی دل کی کردہ ہی فرمایا اممہ میرے نار لاکھ میں اچھی روما بی بی فرما دی زندگی چپیلی باری سجے ہاتھنا سجی باغو کھبے ہاتھنا کھبا باغو پھڑ کے حضرت سجدہ زینب نے آگیا میرے گھر نہ لگ حضرت قبرہ فرما دی اممہ میرے ریل کوئی نہیں تو سی منوں گھر کیوں نہیں پہلان دے حضرت زینب فرمایا تو حسین دی بیٹی ہیں حسین دی اولاد گھر کرے تو زینب انکار کرے آواز ہوں نے آج نہیں دی تھیتے منزل آج میرے گھر چپاوا نہ پائیں آواز ہوں نے اممہ وجہ کیے فرمایا آگے خود ہوئے بی بی کبرا تو صدیقہ رامیہ کوئی نہیں بی بی برما دی میں ٹردی ٹردی جتو پھوپھی اممہ دی کانڈ پیچھے آگے کھلوتی اللہ حسین دل میں پڑے ساتھ رات میں آرام نے سو نہیں سے گیا بی بی کبرا برما دی میں گھو اور نار بیکیا تو میری پھوپھی دی گردن دلانگ سے آو لے گی اممہ تو انوئی تھے بی 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 برما دی جتو تو سجدے دے آرام میں جسا ہے اے ساری فوج سکیاد نمارتی نہیں ہے میں اکے کھلوتی نہیں ہے میں نمارے اے نانے دیا امدیا میں نمارے اے جمعے دیا نمہ دیا میں نمارے اے قرآن دیا ربنا آتل افدو منا میںرے خالق محمد و اہل بیت محمد و ایسیم سرد یہ سعبات قبول ہوا میرے خالقہ تیری ذات جانتی ہے بناود نماز ہے چھوزے بچ حاجے چھو سکتی ہے ایسا آنسو بچ بناود کوئی نہیں ایسے بچ کوئی تصنیم نہیں تیری ذات جانتی ہے رون دو دو آنڈا جو جگر نواغ لگتی ہے ساڑھے دیرے جتو اہل بیت دردت آکیت ہے تیری میرمانی دیرے شور اس دردت صدقہ ساڑھے گناہ محفہ میرے خالقہ دعا ہے بانیان دی محنت دوستان دی تشریف آگر یہ تھے آج آنا حاضر ہونا ذکر فاغدہ صدقہ ایک ایک قدم اپنے درباج قبول ہونا دنیا دی کسے پریشانچ مطلع نہ فرما یمن اچ خالق امن و امان قائم فرما اور دنیا نے کسے اور انتحانچ نہ پا میرے خالق اپنی امیر بانی ناظر فرما میرے خالق آجر بیمار نے شفاعت آ فرما مکروز نے غیب تو کرزت آ فرما میرے خالق آجر پیٹنیاں پیٹنیاں درشتے مطلق پریشانچ مطلع فرما دیگر جتنیاں پریشانیاں زیدہ چاہیں خالقہ ایک پریشانی سانے باستے کافی ہے جدہ نہ کربلائے دوسرا سانے رون باستے کافی ہے جدہ ناشاو ہے سانو میر بانی فرما دنیا دیکھ سکتا مجموع تلال نہ فرما عزت زہراد صدقہ تمام دوستانتیاں دلی دعا اپنے درباج قبول اور منظور فرما میرے ایک دعا ہے جی میرے اپنے پیٹی باستے تو سانو میرے اپنے دعا خالق قبول اور منظور فرما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و ملائکہ دہو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا معمود بحق محمد یا عالی بحق کے علی یا فاطمہ بحق کے فاطمہ یا موسن بحق کے صاحب یا قدیم علیہ السلام بحق کے حسین نمبر بمین واسطے اسم مل سے عزادہ علاقات کیتا گیا میرے خالق قائدہ سوابوں نے دیرون پہنچا قربہ رحمت جگہ رصیب فرما قربہ سیدہ شہدہ جگہ رصیب فرما لحالہ اللہین اچھ عالم کامتا فر آمین وآخر دعوانا آمین وآخر دعوانا شکریہ